بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج نو جولائی ہے اور دن ہے ہفتے کا امران ریاض خان صاحب کے حوالے سے تازہ تینیر اپ ڈیٹس پر بات کرتے ہیں گو کہ ابھی دو گھنٹے کے اندر اندر جو فردر ڈیویٹمنٹس ہیں وہ سامنے آ جائیں گی کہ کیا فیصلہ سنائے ہے جن کے سامنے امران ریاض خان صاحب کو پیش کیا جانا ہے تقریباً سترہ گھنٹے ہو گئے ہیں کہ ان کو لاہور لے جائے گیا ہے اور وہ آپ جانتے ہیں ہم پیشلی ویڈیوز میں بات کر چک اندر جائے گیا اور اس کے بعد ان کو سیول لائن جو تھانا ہے وہاں پر کل ایک خبر آئی کہ وہاں پر شفٹ کر دیا گیا ہے گاڑیاں نکلی تھی اور اس کے بعد پھر جب ہم نے دوبارہ چکیا تو پھر پتہ چلا ہے کہ نہیں ان کو وہی پر تھانا جو کوتوالی ہے وہی پر ہی رکھا گیا تھا اس کے لئے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ان کو جو اس وقت امران ریاض خان صاحب ہیں وہ ہے یہ نورتھ کینٹ پولیس ٹیشن جو ہے وہاں پر موجود ہیں اور ساتھ ہی اس میں یہ ہے کہ کیونکہ امران صاحب کو امران ر پیش کیا جانا ہے تقریباً اگلے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اندر ان کو کچھاری میں پیش کر دیا جائے گا میں نے کل ہی پرسوں سے یہ بات بتا رہا تھا کہ جس جگہ پر ان کو پیش کیا جاتا ہے وہاں پر کرفیو کا محول ہوتا ہے وہاں پر پولیس کا پورا قبضہ ہوتا ہے اور میں اپریشیٹ کروں گا میاں علی شوا کے ڈوکیٹ صاحب کو کہ انہوں نے بڑا اچھا ایک ٹویٹ کیا میاں صاحب نے ٹویٹ کر کے یہ کہا ہے لوگوں کو کہ ایک تو انہوں نے پ بنان خان سے ازار جگجیتی کے لیے آنے والوں سے اپیل ہے کہ عدالت کے باہر نہایت پر آمن رہیں ہم نے ہر صورت نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے انصاف سڑک پر نہیں عدالت سے لینے پولیس واضح طور پر مجبور ہے اور یہ بھی ہمارے لوگ ہیں ان سے تعامل ضروری نہیں لازمی ہے تصادم سے ہر صورت جو ہے وہ اجتناب کرنا ہوگا یہ انہوں نے بلکل ٹھیک کہا میاں علی شواق صاحب نے یقین کریں میں آپ کو بتاؤں بہت سے پولیس والوں کی میں تعریف کرنا چاہتا ہ لیکن میں نہیں کر رہا کیونکہ خدشہ یہی ہے کہ انہوں نے دعریف کی تو انہوں نے ان کے اوپر دباؤ آئے گا میں آپ کو بہت سے سنکاری وکیلوں کا نہیں بتا سکتا ان کے عمران ریاض خان کے ساتھ جذبات کیا تھے احساسات کیا تھے میں ایسے آفیشر لوگوں کو جانتا ہوں جو اہم پوزیشنز پر ہیں اور انہوں نے آگے کوٹ روم میں جو ہے وہ غیر محسوس سے انداز میں عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ تصویریں بنوائیں اپنی فیملیز کو بھیجیں اپنے والدین کو بھیجیں ا وہاں بیٹھ کر خوش ہو رہے تھے عمران بھائی سے مل کر اور ان کے ان کے لیے مطلب دل سے وہ ان کے ساتھ تھے لیکن ظاہر ہے نوکنیاں ہوتی ہیں مجبوریاں ہوتی ہیں اور یعنی کچھ تو ہے نا جہاں پہ آپ نے جیسے جاجہ اس نے انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرنا ہے انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے جو کہ بدقسمتی سے ہمیں چکوال کی عدالتوں میں تو بالکل نظر نہیں آیا اور میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ چکوال کی عدالتوں کے معاملات جو بھی مینج کر رہے ہیں اس کو بہرحال اپ سو فیصد سکسیس ریٹ ہے جو چاہا وہی ہوا جس طرح سے دیکھیں پہلے ایک مجسٹریٹ نے کیا دوسرے ڈیوٹی جائج نے جو کیا بڑی کمزوری دکھائی دونوں نے پہلے نے تو حد کی حد کر دی دوسرے نے بھی خیر کوئی کسر نہیں چھوڑی دوسرے جو ڈیوٹی جائج صاحب تھے یعنی پورا کیس اڑا کر رکھ دیا ایک سو چالیس منٹ میں عمران ریاض خان صاحب کے وکیل نے لیکن محصوف نے جو ہے وہ ریمانٹ پر بھیج دیا بجائے چارچ کرنے کے لئے لیکن ظاہر ہے دباؤ تو آنا ہے اب میں پتہ ہے یہ کوئی ڈھگی چپی بات نہیں ہے دباؤ آنا کہہ مسلسل دباؤ ہوگا تو بڑا مشکل ہے تو اب یہ ہے کہ عمران بھائی کو ابھی جب کورٹ میں پیش کیا جائے گا کسی بھی یہ بھی ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو سوقت ہے کہ ان کو پیش کر دیا گیا ہو جب ان کو پیش کیا جائے گا کیا فردہ ڈویلپمنٹ ہے وہ میں آپ کو آگاہ کروں گا لیکن اب اس میں دو تین صورتیں ہیں ممکنہ طور پر اس تغاثہ کے حوالے سے شاکر صاحب جو وہاں پہ رپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے کہا لیبرٹی سے بھی جا کے رپورٹ کیا اور رات اپنے لیبرٹی میں دیکھا کہ کتنے بڑی تعداد نکلی تو انہوں نے یہ بتایا ہے جو انہوں نے نام بھی بتائے ہیں جو سرکاری وہاں پہ ہیں پروسیکیوٹرز ان کا کیونکہ یہ میں ایک کال آپ کو بتا چکا تھا کہ فراز تبصم صاحب جائے ہیں یہ حسان عزیز صاحب نے تصویر بھی ٹویٹ کی ہوئی ہے چودری فراز تبصم جوڈیشل م کینٹ کوٹ لہور کوٹ اس وقت تک جو ہے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہوں بند ہے اور ساتھ ہی یہ انہوں نے بتایا ہے شاکر محمود صاحب نے کہ ان کی جو بات ہوئی ہے شاکر محمود صاحب کی وہ ہوئی ہے پروسیکیوٹرز جو ہیں نظر اقبال اور کاشف سوہیل یہ پیش ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ ان کی تفصیلی بات ہوئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جسمانی ریمانٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ جو مدعی ہیں آصف ان کی جانب سے ایڈوکیٹ ع عزیز بھٹیس جو ہیں سابق صدر کینٹ کے چہری جو ہے وہ پیش ہوں گے آہ تو یہ جو ہے یہ خیر واقعی ایک آہ سگنیفیکنٹ آہ ڈیویلپمنٹ ہے کہ جو وہاں کے آہ بار کے بہتدار رہے ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں مدعی کی جانب سے اور دیکھتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ وہاں پہ جو کینٹ کے موجودہ صدر ہیں کینٹ کے چہری کے یہاں لہور بار کے کون سے عام لوگ جاتے ہیں آہ یہ امپورٹنٹ ہوگا آہ لیکن یہ کوشش کریں گے جسمانی ریمانٹ لین ہے کہ یعنی ہمیں عمران ریاض خان کو ابھی تھانے میں مزید رکھنا ہے اچھا تھانے میں کیوں رکھنا ہے جب آپ آپ نے کچھ ان سے برامہ تو کرنا نہیں ہے اور باقی ہمیں پتا چل گیا ہے ہمیں کیا پتا چل گیا ہے پہلے دن سے آپ کو پتا ہے اب بھی سب کو پتا ہے بچہ بچہ جانتا ہے کیوں گرفتار کیا ہے کیوں رکھا ہوا ہے اور پھر آپ نے جن ان کی تقریروں کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا ہوا ہے ابھی تک اس تقریر کا مطالع کسی ایک بھی تفتیشی نے تفتیش نہیں کی تو یہ تو صورتحال ہے اب یہاں پر دو تین امکانات ہیں ایک تو یہی ہے کہ جائج صاحب جہیں وہ چودری فراہ صاحب وصم صاحب وہ جسمانی رمان دے دیں ایک دن کا دو دن کا اور کہیں کہ دو دن بعد میرے سامنے پیش کریں اور پھر اس کے بعد وہ جوڈیشل کریں دوسرا یہ ہے کہ یہ جائج صاحب جو ہے وہ ڈسچارج کرنے کہ یہ ان کا کیس بنتا ہی نہیں ہے لہور کا لہور کی عدالت ہو کینٹ کی کچہری ہو اور یہ جائج صاحب کہہ دیں کہ ڈسچارج کرنے یہ بہت بڑا میرے لئے تو موجہ ہوگا اور چکوال بہت دور ہے اور چکوال پر سکسیس تھا تو یہ تو پھر بھی جو ہے وہ کینٹ کے چاہری ہے تو یہ پہلا تو امکان یہ ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے اللہ کرے یہی ہو کہ وہ ڈسچارج کرنے اپنے پاہوں پر کھڑے ہوں چاہیے جو ہیں وہ تھوڑا سا تو کوئی اپنا کریکٹر دکھائیں کوئی دکھائیں کہ ہاں یار ان کے اندر کوئی جو ہے وہ کوئی ریڈ کی اٹھی ہے کہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں چلیں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں بیٹھنے کی تو کوشش کر رہے ہیں کوش چکوال بھی چکوال میں نظر نہیں آئی دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ دے دیں جسمانی ریمانٹ پہلا یہ ہے کہ جسمانی ریمانٹ دے دیں جسمانی ریمانٹ ایک دن کا دو دن کا مزید تھانے میں جو ہے وہ کتوالی پولیس ٹیشن میں یا جس بھی تھانے میں لے جائیں گے اس پولیس ٹیشن میں عمران ریاض خان سب جو ہیں وہ موجود رہیں گے تیسرا جو امکان ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کو جوڈیشل کر دیں جو جائے سب ہیں اور جوڈیشل جیسے ہی کریں گے تو اس وقت یہ ہوگا کہ جیسے جوڈیشل کریں گے تو اس کے ساتھ ہی جو اگلے سٹیشن کی پولیس ہے چاہے وہ جیہلم کی پولیس ہے گجرامالا کی پولیس ہے بہاولپور کی پولیس ہے مزفرکر میں بھی ان کے اوپر کیسز ہیں چوکمنٹا میں اور بکھر میں کیسز ہیں جہاں کی بھی پولیس ان کو وہاں کی پولیس ان کو لے جا سکتی ہے تو یہ ہے ممکنات ایک اور چیز ہے جو حکمت عملی ہوگی میاں علی شفاق صاحب کی وہ ظاہر ہے یہاں تو جو بھی اپنے کیسز لڑیں گے سوڑیں گے جو پولیس اٹھائیں گے وہ یہی ہے کہ دیکھیں کہ اوپر کہیں ٹیکم معاملہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کیا صورتحال ہے یہ وہ کہاں کہ انہوں نے رجوع کیا ہے تو یہ ساری صورتحال ہے اب تک کی اور اس میں جو ہے زیادہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب دیکھنا ہے کہ اصل تو یہ معاملہ سیٹل دونے اوپر جا کے معاملہ سیٹل ہونے لاہوری کورٹ میں یا معاملہ سیٹل ہونے سوبریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے علاوہ کوئی بھی صورتحال نظر نہیں آتی باقی میں نے آپ کو بتایا تھا کرفیوں کا محول ہوگا کرفیوں کا محول ہے وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے ٹیک آور کیا ہوا ہے اب بھی تک کسی کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا اور کینٹ کے چیرے کو یہ شاکر میں مدبان سب نہیں کہا کہ کینٹ کے چیرے کو جو ہے نوکوریہ بنا دیا گیا ہے اور عمران خان عمران ریاض خان سے کسی کو ملن نہیں دینا یہ فیصلہ ہوا ہے اور میڈیا کے نمائندوں کو بھی اندر نہیں جانے دیا جا رہا ایک ایس پی ڈی ایس پی اور تین ایس ایچوں جو ہیں وہ موقع پر موجود ہیں اور ہر پانچ منٹ بعد پولیس سہلکار چیک کرتے ہیں کہ کوئی اندر تو نہیں ہے تاکہ مکمل طور پر اندر جو ہے یہی ہو کہ اندر کوئی بھی نہ ہو اور سیکنوں ہزاروں پولیس سہلکار صرف عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کے اس وقت اس سارے معاملے میں لگے ہوئے ہیں اور جو میعی علی شفاق صاحب انہوں نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے جسمانی روان نہ دیا تو معاملہ جو ہے پھر اگلی شہر میں جائے گا جیلم یا جہاں پر بھی تو یہ جناب ہے صورتحال عمران بھئی کو آج صبح صبح لے آئے تھے یہ اس میں نارت کینٹ پولیس ٹیشن میں اچھا ایک انٹرسنگ چیز ہے جو تصویر بھی شینی زادت صاحب نے ٹویٹ کی تھی جس میں عمران ریاض خان صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں اس کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں نماز تو پڑھی ہے اس کے بعد بیٹھے ہیں میں اسے ذرا زوم کر کے دیکھ لیتا ہوں پھر میں آپ کو ایک انٹرسنگ بات بتاتا ہوں میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت جو ریجیم چل رہی ہے ہاں نماز پڑھ رہے ہیں اچھا اس کے بعد جو انہوں نے دعا مانگی ہوگی تو یہ جس طرح کہ کیسز بوگس بنائے جا رہے ہیں تو کوئی بائید نہیں ہے کہ کسی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ پاکستان میں صدای افتہ مجرم ملزم اشتہاری مفرور منشاعت فروش بکنے والے قرائے پر اویلیبل ان لوگوں کے کمی نہیں ہیں تو یہ جتنے کے مدعیوں میں سکستریت اسی طرح کی ہے تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایک مدعی کسی اور شہر میں نکل ہے اور وہ کہہ کہ وہ عمران ریاض خان تھانے میں حوالات میں بیٹھ کر نماز کے بعد جو دعا مانگ رہے تھے اس دعا میں پاکستان کی تباہی کی دعا مانگ رہے تھے بربادی کی پاکستان کو کمزور کرنے کی دشمنوں کو کمیابی کی دعا مانگ رہے تھے تو ایک پرچہ کٹ جائے گا یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں یہ حالات نہیں ہوتے تھے جہاں جو اس وقت یہاں پر مارشلہ پلاس میں نظر آتے جو اس وقت صورتحال ہے اور دوسرا یہ بھی کوئی بائید نہیں ہے کہ نون لیگ کی آج کل کیونکہ نون لیگ یہ گندی چیزوں پر ہی چل رہی ہے طیبہ کی ویڈیو طیبہ کا فلانا وہ جو ایک طیبہ گل آگئی ہے اس پر بات کروں گا میں بڑی چیزیں اس کو پر میرے پاس تو یہ کوئی بائید نہیں ہے کہ ان کی کو خاتون اٹھ کر آئے اور کہے کہ خواب میں آئے تھے مران ریاض خان مجھے پتہ نہیں ریس کر رہے تھے یا کوئی بھی ان سے بائید نہیں ہے کسی بھی طرح کے الزام لگا دیں کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا یہ فیوریٹ جو ہے کام ہے گندی چیزوں کو پروپیگیٹ کرنا گندی اور ننگی چیزوں پر کھیلنا یہ ان کا بڑا اچھا ایک فیوریٹ ان کا یہ کام ہے اور خوش ہوتی ہیں وہ اور ان چیزوں کو کر کے باقی تحریک انصاف کا ہم نے دیکھا جب محمد زبیر صاحب کی ویڈیوز آئیں تحریک انصاف کے کسی ایک بھی ممبر نے رہنمار نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کوئی ٹویٹ نہیں کیا کوئی ڈسکس نہیں کیا کوئی حوالہ نہیں دیا ابھی عمران خان صاحب کے جو قریبی لوگوں کی آڈیوز جاری کرنے کی بات ہوئی کچھ فیک آڈیوز جاری کی گئیں کچھ کورکانٹ شانڈ کر کی گئیں ان پر بھی دیکھیں تحریک انصاف نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہماری تو آپ جاری کر رہے ہیں اس طرح کی بنا کے محمد زبیر کی تو اصلی دی اس پر کیا کہتے ہیں انہوں نے اس وقت بھی یہ بات نہیں کی تو یہ اب تک یہ اپ ڈیٹس ہیں فردہ جو اپ ڈیٹس ہوں گی اس پر بات کریں کہ مجھے پر دعا میں جاد رکھیں اللہ حافظ